تڑپ رہے ہیں اس موقع کے لئے واہ 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 یہاں سے دیکھیں اس جگہ سے یہ گیٹ بنایا ہے انہوں نے یہاں سے انٹر ہوں گے وہ سائیڈ کے آپ کٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ باقی ہم نے حرم میں ہر جگہ اپنے بندے کھڑے کر رکھیں اس مائزر کا لطھ اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جنہیں ملوک شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ تو بھائی صاحب ہمارے اسامہ بھائی آگیا اور کیا خوشخبری دی انہیں کہ آج آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور آج ہی غلافہ کعبہ چینج ہو گئی آرے واہ ماشاءاللہ تو آج میرے لائف کا سب سے لمبا عمرہ ہونے والا ہے تقریب تقریب بولے گیا کیا ہوں گے وہ شروع ہو چکی ہے ملدہ ہو گئی ہے ملدہ خانہ کعبہ ارد کے دونوں نے کعبہ تو لگا دیا ہے بسم اللہ چلیں حرم چلتے ہیں انشاءاللہ اور آپ سے ملتے ہیں کعبہ کے سامنے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ پہنچ گئے ہم لوگ حرم شریف اور یہاں تو کسی ٹائم پہ آج ہے وائب نا ملکل ڈیفرنٹی ہوتی ہے سبحاناللہ بھائی صاحب یہاں پر وہ فلورنگ یہاں پر بھی کر دی ہے پاکسی فلورنگ یہ اپنے حج والے ولوگ میں دیکھا ہوگا کہ جو ہم نے مزید نمرا کے اسپاس دکھایا تھا یہاں پر بھی پورک کر دیا ہے کیونکہ پورے حج کے دوران ہم لوگ نیچے سے آئیں کدائی سے وہیں سے حرم چلے جاتے تھے تو اس طرف کا پتہ نہیں جلا کافی دن ہو گیا اسے میں کالی آیا تھا اچھے کالی ایک چیز ہے مکہ اور مدینہ میں جو آپ کو ملے گی فری پانی ہر جگہ آپ کو بانٹ دوہ نظر آتے ہیں آپ واکنگ ٹریک پر جائے ہیں ہم لوگ کل مدینہ ونوڑا گئے نا وہاں ٹافی خجور اتنا سارا بات رہے ہیں ماشاءاللہ اور پانی تو ہرٹ ہے اور یہاں پر ضرورت بھی ہے اس چیز کی سب سے ادھر ضرورت ہے یہ مکہ کی خصوصیت ہے جتنا مرضی فری پانی ہے واحد دس یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھو ہے کیا لکھو ہے پڑھ لیجئے جمعیہ توف ماشاءاللہ یہ کیا ہے زمزم ہے نہیں زمزم نہیں ہوتا زمزم پانی ہوتا نور میں چینے بے ابن اللہ یہ لوگ جو ہیں اپنے کے نام ہیں سواب کے لیے پانی پلانے کا تو سواب اتنا ہے کی کیا پتا ہے ایک وہ ہے نا ایک جس کو بولتے بدکار لیڈی تھی اللہ نے اسے سب کیا سے کتے کو پانی پلانے پر اس کی مغفرت فرماتی ماشاءاللہ فریش ہے بلکل تھنڈی ہے آپ کیوں بنا رہے ہیں تو ابھی تواب کرنے کے تو گنجائش نہیں ہے کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہیں کیونکہ کعبے کے طرف بھی ایک راؤنڈ جو ہے بند کا رکھا ہے سرکل لگا رکھا ہے اور پیچھے بھی یہاں چاروں طرف ایسا سرکل ہیں تو پیچھ میں بڑا کنجسٹرڈ ہو رہا ہے اور پھر مغرب کا ٹائم ہونے ہی والا ہے آلہ گھنٹہ بچائیں انشاءاللہ پھر مغرب کے بعد ہی انشاءاللہ عمرہ سٹارٹ کریں گے رحمہ سٹارٹ کریں گے رحمہ سٹارٹ کریں گے رحمہ سٹارٹ کریں گے شانتی والا پھونیتی والا ترقی والا دینی دنیاوی دونوں ترقیان تو ابھی یہاں پر ہمارے ایک دوست آئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس کی تقریب سٹارٹ ہوگی چینجنگ کی وہ سٹارٹ ہوگی گیارہ بجے کے بعد ابھی بجرے ہیں ساڑھے آٹھ سٹارٹ کریں گے وہ سائٹ کے اپکٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ منگر دیکھیں ابھی تقریباً سارے کورنر انہوں نے کاٹ دی ہیں ماشاءاللہ بس اب نیا والا کسوہ آنے کی دیر ہے اور اس کے بعد اوپر سے نیا والا کسوہ ڈالیں گے اور نیچے سے اس کو چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ یہاں پر سارے زائری ہیں اس منظر کا لطف اتھا رہے ہیں سبحاناللہ بہمین انشاء مزدار منظر ماشاءاللہ یہاں پہ ہر فرد ایک ہی چیز کا منتظر ہے ہر فرد یہاں پر اوپر بھی سارے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں سے نیا کسوہ آنے والا انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو فورج کی نظر آرہی ہے پیچھے وہ کسوہ کے احترام میں کھڑی ہے ماشاءاللہ یعنی ہمیں رپاس آتے آتے ہیں اس کو پندرہ بیس میٹ لگے گا جس سپیٹ سے آرہا ہے ہاں پندرہ بیس میٹ لگے گا یہاں سے آئے گا پھر آپ کوئی آن سے مکھلے گا ماشاءاللہ منظر کچھ ایسا ہے ہلکا سی یہاں پہ ہلچل دکھتی نا سب لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں سب کو لگتا ہے کسوہ نیا آرہا ہے نیا کسوہ یہ سائٹ سے آئے گا جہاں پہ لائن لگے بھی نا پوری تو تھوڑی سی بھی حل چل ہوتے ہیں سب لوگ یہاں پہ آکے سیٹ ہو جاتے ہیں کسوہ شاید آرہا ہے تو انشاءاللہ گیارہ بجے کا ٹائم دیا تھا گیارہ بج کے پانچ منٹ ہو گیا ہے اب انشاءاللہ کسی بھی ٹائم آنے والا ہوگا تو یہ والا گیٹ ہے کہ عبدالعزیز گیٹ یہاں سے انٹر ہوگا ہے اور پورا ایسے گھوم کے آرہا ہے یہاں تک پھر یہاں سے گھوم کے پھر یہاں سے انٹر ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ اللہ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائی جزاک اللہ سب لوگ رکے ہوئیں یہاں سے دیکھیں اس جگہ سے یہ گیٹ بنایا ہے انہوں نے یہاں سے انٹر ہوگا ماشاءاللہ یہاں پہ سارا ریڈی ہے سب چیز فوراں چڑھانے کے لئے اوپر اور دیکھیں کیسے لائن سے ترتیب سے لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ مطلب بڑے نظام سے کام چل رہا ہے ماشاءاللہ تو تھوڑا یہ دیکھ لیجے آپ اور تھوڑا ہم آپ کو یہاں سے بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ باقی ہم نے حرم میں ہر جگہ آپ نے بندے کھڑے کر رکھیں ہر طرح سے آپ کو ویوز دکھاتے رہی ہیں بھائی یہاں پہ دیکھیں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے ماشاءاللہ اور سب لوگ لائیو چیک کر رہے ہیں کہ کس با پہنچا کہاں پہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ رسیاں بھی لگ گئی ہیں یہ لفٹ کرنے کے لیے ہیں جو نیا والا کس والا لگے گا بس انٹر ہوگا پھر ایک جو ماحول ہوتا ہے نا یہاں پہ کیا بودھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگے گا اچھا لبائک اللہ ہمہ لبائک اللہ اکبر اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے لوگ منتظر ہیں تڑپ رہے ہیں اس موقع کے لیے واہ 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 ماشاءاللہ 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 کیا خوبصورت منظر ہے اور یہ جو ٹیم آرہی نا یہ اسپیشل ٹیم ہے جو صرف کعبے کے دروازے کے غلاف لے کے آتے ہیں اور اس کو لاکے وہ حتیم میں رکھ دیتے ہیں اور یہ سب سے لاسٹ میں لگایا جاتا ہے ماشاءاللہ کیا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ بحمد اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے ماشاءاللہ دیجے سے سب آگئے ہیں یہاں پر آپ سب کا ڈیریکشن جو ہے نا اِدھر ہو گیا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ تو ایسا کرتے ہیں نا یہ اوپر نیا والا ڈال دیا ہے پیچھے سے وہ دیکھیں وہ والا کونہ جو دکھ رہا ہے یہ پرانے والے کا ہے یہ دیرے دیرے کر کے نیچے آ رہا ہے کیا بات ہے کیا منظر ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا منظر ہے اب یہ دیکھیں سبحاناللہ ماشاءاللہ دوسری سائٹ کا سٹارٹ ہو گیا ہے سبحاناللہ رکن یمنی اور حجر اسوات کے بیچ کی ابھی ہم لوگ چلتے ہیں آگے والی سائٹ میں انشاءاللہ اس کا بھی چینج ہوگا تو سعودی گورنمنٹ کا بہت بہت مطلب اس میں شکریہ ہے ان کے لیے کہ حجاج کو یہ موقع مل رہا ہے کس وقت کعبہ چینج کا کیونکہ پہلے جو ہوتا تھا یہ ہوتا تھا نو جل حجہ کی صبح میں ہوتا تھا جب سارے حاجی جو ہے نا عرفات چلے جاتے تھے لیکن ابھی ماشاءاللہ سارے حاجی بہت خوش ہیں سب کے دل کو بہت سکون ملا ہے سعودی گورنمنٹ کا یہ والا جو اسٹیپ ہے نا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ جو چڑھانے کا ماشاءاللہ چینج کرنے کا جو انتظام ہے نا بھائیے اے وانے مطلب کتنے پیار سے لائیں اور کتنے پیار سے چڑھا رہے ماشاءاللہ بلکل افوئٹ لسلی بلکل کام ہو رہا ماشاءاللہ یہاں پر بلکل کام کوئی ٹنشن نہیں سبحاناللہ یہ سب سے بہترین چیزیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو ہمارے وسیق بھائی ماشاءاللہ یہی پر رہتے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی چاروں طرف کے جیسے پردہ اٹھ جائے گا اس کے بعد اس کے سلائییں سٹارٹ ہوں گے سلائییں سٹارٹ ہوں گے اور انشاءاللہ زہر تک جو ہے نا زہر زہر سے پہلے پہلے انشاءاللہ سارا کمپلیٹ ہوگی اچھا اس کو یعنی کل زہر تک لگے گا انشاءاللہ دیکھیں میں چاروں کارنر سلائی کرنے ہیں بلکل اس کو پھر نیچے رسی لگے گی پروپر سارا اس کو بٹھنے بلکل 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 ابھی دیکھیں یہ تیسری سائٹ کا بھی پرانا جو غلاف ہے اس کو نیچے کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ ماشاءاللہ چاروں طرف کی آہ چادریں چڑ گئی اوپر الحمدللہ اچھا پھر نئے اکسوے کو چون کب تک سکتے ہیں انشاءاللہ کل مغرب کے ٹائم تک انشاءاللہ نئے اکسوے کو بوسا لے سکتے ہیں در حقیقت یہ منظر چھوڑنے کا دلکل بلکل دل نہیں کر رہا ہے لیکن اب پیٹ کہہ رہا ہے کہ باہر جانا پڑے گا کچھ کھانا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ اثر سے آئے ہیں یہاں پر اور آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں انہوں نے یہ مجھے اثر سے لکھا ہے لیکن دیکھ لیجئے نئے اثر کے ٹائم آنا تو اپنا لنگر پانی لے کر آنا ساتھ ہے بیٹر بیس ٹائم یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے اندر داخل ہوں بلکل کیونکہ ہشہ کے بعد داخل ہونے نہیں دیتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ چلے ماشاءاللہ نیا کسوہ آپ نے دیکھ لیا اب جب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیا منظر ہے بھائی اس کو چھوڑ کے جانے کا دلی نہیں کر رہا ہے سبحان اللہ کتنے خوش خسمت لوگ ہیں نا ماشاءاللہ ان کے ذمہ ہیں کسوہ کا چینج کرنا سبحان اللہ یہاں پر پرانا والا جو قصد کعبہ ہیں وہ واپس آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا بات ہے یہ اسی گاڑی میں آیا اس گاڑی میں واپس جائے گا پورا بھائی ایک پروٹوکال ہوتا ہے بھائی اور بے شک یہ ایسی چیز بھی ہے کعبے کا غلاف ہے